ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سوہنٹ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اسم آئیے پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو جیسے آپ نے دیکھا ہے شورٹر میں سٹاک مارکٹ بولیٹائل ہوتی ہے اس میں رسکی بھی ہوتا ہے اس لیے آپ کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنینشل ڈڈیل جرور چیک کر لیں اس کے ٹیکنیکل جرور چیک کر لیں کیونکہ جو سمال کیپ کمپنیز ہیں ان میں آج کل بہت ہی تیجی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آپ کو یہ نوڈ کر کے چلنا ہوگا یہ جو سٹاکس ہوتے ہیں رسکی ہوتے ہیں کل کو ان سٹاکس میں آپ کو ڈاؤنڈرینڈ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے آپ کسی بھی سٹاک میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنینشل ڈیل جرور چیک کریں اور کبھی بھی لنپ سم میں انویسمنٹ نہ کریں اور تھوڑا اپنا جو انویسمنٹ کا ہوریجون ہے لانگ لے کے چلیں شورٹر میں یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے راتو رات کوئی بھی امید نہیں ہوتا ہے کیونکہ جدی آپ تھوڑا پیسہ کماتے ہو تو کل کو وہ لاؤس ہونے کا چانسز بھی رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ اپریٹرز بھی ہیں جو کے گیم بھی کھیل سکتے ہیں اور ریٹیلر جو ہوتے ہیں وہ فس سکتے ہیں تو آئیے آج ہم بات کریں گے ایک اور سٹاک کی سمال کیپ کمپنی کی that is the polo queen industrial and fintech لینٹر اس سٹاک میں آج کلیلی اپر سرکر لگتا دکھے گیا ہے 5% کی تیری ہے اور یہ جو سٹاک ہے 63.05 روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے اس کے سارے ڈیٹیل لیکے کر کے چیک کر لیتے ہیں پر سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہو تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی پیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی جرور پریس کر دیجئے گا سو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کا ڈیٹیل نیلسز کر لیتے ہیں تو جدی لاسٹ 5 دی کی پرفارمنس دیکھیں تو یہاں پہ 21.37% کی تیجی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور کلی علی یہاں پہ سرکٹ پہ سرکٹ لگتے آپ کو دیکھ جائیں گے جدی 1 منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ اس سٹاک میں 204% سے بھی جارہ ریلی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اس کا جو گروڈ پیٹرن ہے بہتی لینئر اور پال سٹیک دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک منت نے اس میں اپنے بیسلز کا جو پیسہ ہے وہ 3 ٹائم سے بھی جارہ کر دیا ہے اور جدی 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 5154% کے ملٹی بیگر ریٹنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو بہت ہی کم سٹاکز ہوتے ہیں جو کہ اتنے شارٹر میں اتنے بڑی ریٹنز دیتے ہیں لیکن آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا یہ جو 6 منت کی پرفارمنس ہے جروری نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی ریپیٹ ہو کیونکہ یہاں پہ رسک ہوتا ہے کل کو جدی اس کے نمبرز ایز پر ایکسپیکٹیشنز نہیں آتے ہیں تو کل کو اس سٹاک میں آپ کو ڈاؤن ٹرینڈ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آئیے جدی اس سٹاک کا وانچیر کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ 987% کے ملٹی بیگر ریٹنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ایک سال میں اس نے اپنے انیورسٹس کا جو پیسہ ہے وہ 11 ٹائم سے بھی جارہ کر دیا ہے تو آئیے تھوڑا لانگ ٹرم کا ہوریجن دیکھ لیتے ہیں 5-0 کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو 935% کے اراؤنڈ ریٹنز دیکھنے کو ملیں گے اور یہ جو سٹاک ہے 29 سپٹمبر 2017 کو لسٹ ہوا تھا تو بہت ہی بڑیا گروہ پیٹرن اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہے لیکن آپ کو یہ نوٹ کر کے چلنا ہوگا پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہوئی تھی اور جو مین ریلی ہوئی ہے وہ اسی سال میں ہوئی ہے end of the 2021 and start of the 2022 تو آج کال اس سٹاک میں بہت ہی بڑیا گروہ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے فنینشل ڈیل ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ جو کامپنی 1984 میں شروع ہوئی تھی ہیڈکوٹر انڈیا میں ہے نمبر اکمپلویزز کے 21 ہے ایس بار 2021 ڈاڈا یہ جو کامپنی ہے بہت ہی سمول کیپ کامپنی ہے آئیے اس کے پریویس نمبر جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں جدی دسمبر 2020 کے نمبر چیک کریں تو یہاں پہ جیئر آن جیئر پیسز پہ آپ گروہ دیکھ سکتے ہو ریونو کی گروہ 151 پرسنٹ کی ہے نیٹ انکم دیکھیں تو 2945 پرسنٹ کی گروہ ہے پروفٹ مارچن دیکھیں تو 1238 پرسنٹ کی گروہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی آپریٹنگ انکم دیکھیں 692 پرسنٹ کی گروہ دیکھنے کو ملے گی دسمبر 2020 کے نمبر بہت ہی شاندار ہیں جدی مارچ 2021 کے نمبر دیکھیں تو یہاں پہ ریونو میں بھی اچھی گروہ دیکھنے کو بھی جائے گی مارچ 2021 میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو ریونو 53.81 پرسنٹ کے حساب سے گروہ ہو رہا ہے وہ نے جیئر آن جیئر بیسز پہ نیٹ انکم دیکھیں تو 120 پرسنٹ کی گروہ شو کر رہی ہے جیئر آن جیئر بیسز پہ دلیوٹڈ ایپی ایس بھی 100 پرسنٹ کی گروہ شو کر رہا ہے نیٹ پروپٹ مارجن دیکھیں تو 118 پرسنٹ کی گروہ شو کر رہا ہے اور اپریٹنگ انکم دیکھیں تو 105 پرسنٹ کی گروہ شو کر رہا ہے اور کیش آن ہینڈ جو ہے اس کمپنی کا 23 پرسنٹ کے حساب سے ریڈیوز ہوتا آپ کو دیکھ جائے گا تو اوورال نمبرز بہت ہی پوسٹیپ دسمبر کے بھی پوسٹیپ نمبرز ہیں مارچ 21 کے بھی نمبر اچھے ہیں جنہیں جون 21 کے دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی پوسٹیپ گروہ دیکھنے کو ملے گی اس کے ریڈنو میں 527 پرسنٹ کی تیجی ہے جیر آن جیر بیسز پہ نیٹ انکم دیکھیں 152 پرسنٹ کی تیجی ہے نیٹ پروپٹ مارجن دیکھیں تو 108 پرسنٹ کی جو تیجی ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی جدی اپریٹنگ انکم دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت ہی شاندار ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے کاؤسٹ آف دہ ریڈنو بھی آپ کو بڑھتے دیکھ جائے گی تو مارک جون 21 کے نمبرز بھی بہت ہی ایکسیلنٹ رہی ہیں بہت ہی پاؤسٹ آف دیکھیں جدی لیٹسٹ آف دیکھیں تو ستمبر 21 میں اس کاپنی کا جو ریڈنو تھا 18.4 کروڑ ہے یہاں پہ 142 پرسنٹ کی گروہ دیکھنے کو مل جائے گی جیر آن جیر بیسز پہ نیٹ انکم دیکھیں تو 52.13 لیگ ہے یہاں پہ بھی 448 پرسنٹ کی گروہ ہے نیٹ پروپٹ مارجن دیکھیں 2.83 پرسنٹ ہے یہاں پہ 243 پرسنٹ کی گروہ cash on hand دیکھیں تو 72 پرسنٹ کی ریڈکشن چوک کر رہا ہے cost of the revenue جو ہے 136 پرسنٹ کے حساب سے آپ کو reduce ہوتے دیکھ جائے گی overall جدی ہم اس کے analysis کریں تو اس کے جو numbers ہیں بہت ہی robust رہی ہیں آپ last ایک سال کے number چیکھ کر لو December 20 کے number چیکھ کر لو March 21 کے number چیکھ کر لو June 21 کے number چیکھ کر لو جہاں پھر آپ September 21 کے number چیکھ کر لو اس کے numbers بہت ہی بڑی ہے تو یہ اسی لیے ہی آج کال اس سٹوک میں بہت ہی بڑی rally دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ لوگ اس پہ بہت ہی bullish ہیں انیویسٹر کا یہ ماننا ہے کہ آپ یہ جو سٹوک ہے December 20 باندھ کے numbers بھی positive پیش کرے گا اور جدی اس company کے numbers اچھے آتے ہیں تو اس کے بعد اس سٹوک میں آپ کو پھر rally جو ہے وہ continue رہتی دیکھ سکتی ہے اتر وائز جدی اس کے numbers negative رہیں گے تو اس سٹوک میں آپ کو تھوڑی والیکیٹی بھی دیکھنے کو ملے گی بھی proper booking بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسا آپ کو نوٹ کر کے چلنا ہوگا کیونکہ کسی بھی شیئر کی جو پرائز ہوگی ہے وہ اس company کے جو financial growth ہے اسی کے ساتھ link ہوتی ہے جب کوئی company اچھے numbers بیش کرتی ہے تو اس سٹوک میں آپ کو تیجی دیکھنے کو ملتی ہے ادر وائز اس سٹوک میں آپ کو جو ہے وہ correction بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو money control بھی اس company کا analysis کر رہی ہیں and they are showing high and this is a company with strong financials اس company کے financials بہت ہی strong نکل کر آ رہی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی analysis کر کے بتایا ہوا ہے تو آئیے کچھ اور parameters اس company کے ہم study کریں گے دیکھیں گے کہ اس company کے technicals کیا کہہ رہی ہیں moving average کیا کہہ رہی ہیں اور اس company کی جو share holding ہے وہ کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو ایک ایک کر کے سارا data جو ہے وہ ہم چیک کریں گے تو وہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا دوستو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پورٹفولیو بنائیں کوئی بھی پورٹفولیو ہو اس میں آپ جو ہے بہت ہی balanced stocks جو ہے وہ select کریں کچھ stocks آپ large cap لے سکتے ہو کچھ small cap سے آپ select کر سکتے ہو کچھ mid cap category سے select کر سکتے ہو تو جدی آپ اچھے fundamentally strong stocks کو select کرو گے تو آپ کا جو portfolio ہے جرور اچھا perform کریں تو آئیے اب ہم اس stock کی analysis کر لیتے ہیں اس کا آج کے دن کا volume دیکھیں تو 2736 کا ہے اور جدی اس کمپنی کا market cap دیکھیں تو that is nearly 2116 تو یہ جو کمپنی ہے ایک small cap کمپنی ہے اور اس کا EPS دیکھیں تو 0.04 کا نکل کر آ رہا ہے TTM PE ratio جو ہے 1576 سے گئی ہے PE ratio sector کی دیکھیں تو 66 کی ہے تو sector کے comparatively ابھی بھی جی جو stock ہے بہت ہی costly ہے price to book ratio بھی اس کا 13 کے round چل رہا ہے تو آئیے آگے ہی پڑھتے ہیں اس کے moving average چیک کر لیتے ہیں تو اس کے all moving average بہت ہی bullish pattern show کر رہے ہیں جدی آج کی اس کی price دیکھیں تو آج جیسے stock آپ دیکھ سکتے ہو 63 پہ trade کر رہا ہے تو 5 day کی moving average دیکھو تو وہ آپ کو 57 کی دیکھ رہی ہے 10 day کی moving average دیکھو تو وہ آپ کو 51 کی دیکھ رہی ہے تو یہ short term کی moving average بہت ہی bullish ہے لیکن 20 day کی moving average ابھی آپ کو negative trend show کر رہی ہے 50 day کی negative trend show کر رہی ہے لیکن 100 day and 200 day moving average پھر وہ آپ کو بہت ہی bullish trend show کر رہی ہیں تو price کی performance آپ نے آپ کو بتائی ہے 1 month کا data جو ہے negative trend show کر رہا ہے لیکن 1 week سے لے کے 3 month اور 1 year سے data بہت ہی positive trend اس stock میں دیکھنے کو ملا ہے volume دیکھے تو کل کے دین اس stock میں بہت ہی بڑا volume دیکھنے 3 lack volume ہے 1 week کا average volume دیکھیں تو 65K کا ہے 1 month کا average volume 73K کا ہے delivery کا data دیکھیں تو کل کے دن 57% کی delivery ہے 1 week کا average data دیکھیں تو 60% کی delivery ہے 1 month کا average data بہت ہی بڑیہ delivery کا data show کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس stock میں بہت ہی بڑیہ accumulation بھی ہو رہی ہے تو جدی اس company کے latest quarter کے net sales number چیک کریں پولو queen industrial stand-alone ستمبر 21 net sales has been reported as rupees 18.40 and this is increased by 142% on a year-on-year basis تو اس company کا net data بہت ہی بڑیہ ہے اس company کی net sales پہ بہت ہی بڑیہ growth pattern show کر رہی ہے تو یہ ایک positive indication ہے کہ آپ اس company کی net sales volume میں آپ increasing trend جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے revenue کا data بھی ستمبر 20 سے لے کے اور ستمبر 21 تک بہت positive growth show کر رہا ہے ستمبر 20 میں 7 crore تھا اور ستمبر 21 میں 18 crore ہو گیا ہے یہ net profit کا data بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی تیجی دیکھنے کو مل جائے گی جدی share holding pattern دیکھے تو promoter اور public ہی اس company میں stakeholder ہے لیکن FIAs اور DIAs کے پاس کوئی بھی stake اس company میں نہیں ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا یہ stock ہے آپ overvalued لگے گا اس کی PE ratio 1576 ہے that is highest among the industry price to book ratio 30.32 ROE percentage अभी low है यह concern वाली बात है और जदी इसकी debt to kity ratio देखे तो that is nearly zero तो यह stock है लेकि long term की performance आप को December 21 के बाद ही clear होगी जदी December 21 के numbers posted रहे तो इस stock में आपको rally continue रहती दिखे इसमे correction भी देखने को मिलेगी एंडब हम आपका thanks कहते है आप ने जदी अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे पहले subscribe जरूर करें बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का notification मिलता रहे गा